عزیزو اب بات میں کرتا ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمینی کی مجھے کبھی کبھار غم بھی ہوتا ہے اس بات کا دکھ بھی ہوتا ہے کہ ہم جس زمانے میں جی رہے ہیں آج بھی اس رسول پر ظلم کیا جا رہا ہے اس رسول پروردگار رسول رحمت للعالمین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی زندگی پاک میں بھی مشقتیں اٹھاتے رہے جس رسول کو طائف والوں نے پتھر مارے تھے یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مشقتیں ڈھائی تھی اس رسول پاک کو چودہ سو سال گزرنے کے بعد آج بھی ہندوستان کی سرزمین سے گالیوں کی بہت چھار ہو رہی ہے آج بھی ظلم کیا جھا رہا ہے پھر بھی دنیا ایک کہتی ہے کہ یہ دہشتگرد ہے آج تم نے جتنی گالیاں میرے نبی کو دیں میں سمجھتا ہوں کسی بھی دھرم کی مقدس شخصیت کو اتنی باتیں نہیں کہی گئی ہوں گی کسی بھی نہیں مجھے بتاؤ یہودیوں کی جو مقدس شخصیت ہیں ان سے کون چھیڑ چھار کرتا ہے نہ ہم نے آج تک گالی دی دوسرے بھی نہیں عیسائی اور یہودی لڑتے رہتے تھے یہ الگ بات ہے عیسائی جن کو مقدس مانتے ان کو کون گالیاں دیتا ہے پلس ہندو جن کو مقدس مانتے ہم کہاں انہیں گالیاں دیتے ہیں لیکن ایک مظلوم شخصیت ہے رسول مقتار صلی اللہ علیہ وسلم کی آج بھی دنیا اپنے نشانے پر رکھی ہوئی ہے کارٹون بنانا ہے انہیں کوئی دوسرا نہیں ملتا رسول کی ذات ملتی ہے انہیں مسخرہ کرنا ہے جوک بنانا ہے حضور کی ذات ملتی ہے انہیں گالیاں بھپکیاں دینا ہے حضور کی ذات ملتی ہے آج کتنے کمزور ہو گئے یہ کروڑوں مسلمان کتنے کمزور ہو گئے کروڑوں مسلمان وہ عروہ بن مسعود کی بات مجھے یاد آتی ہے جس کو قاسد بنا کر کے لوگوں نے بھیجا تھا کہ جاؤ دیکھاؤ محمد نے کتنی طاقت جمع کی عروہ بن مسعود یہ قاسد بن کر کے آئے تھے دشمنوں کی طرف سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت دیکھنے آئے تھے کہ یہ للکار تھے ہیں قیسر و کسرا کو بھی سپر پاور کو بھی ہائے کتنی ان کے پاس طاقت کیا دیکھا تھا انہوں نے کیا دیکھا تھا جنگی ہتیار دیکھا تھا حضور کے ساتھ صحابہ کے ساتھ بہت بڑے ہتیار دیکھے تھے نہیں بلکہ وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا مغرب کی آزان ہوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے لئے نکلے ہیں وضو کا پانی لائے گیا ہے وضو جیسی کرنے لگے صحابہ ارد گردہ اس سے جمع ہو گئے اتنی بڑی تعداد میں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے لئے ہاتھ دھوتے ہیں کل ہی کرتے ہیں ناک میں پانی چڑھاتے ہیں چہرہ دھوتے ہیں وہ عروہ بن مسعود دور کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہیں اور کہتے ہیں میں نے دیکھا حضور کے جتنے صحابہ ہیں وہ کوئی اپنا دامن سامنے کیا ہے کوئی ہاتھ سامنے کیا ہے حضور کے چہرے کے پانی کو سب اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں کوئی اپنے دامن پہ لیتا ہے ایک کترہ بھی حضور کے وضو کا نیچے گرنے نہیں دیا صحابہ نے یا تو اپنے دامن پہ لیا یا ہاتھوں پہ لیا اور چہرے پر مل لیا جو پانی جس کو زیادہ ملا وہ اپنا پی لیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب پاک بھی اگر کلی میں نکلا ہے صحابہ نے پی لیا عروہ بن مسعود یہی دیکھ کر واپس گئے اور اپنے گروہ گھنٹالوں سے کہا کہ چھوڑ دو محمد سے لڑنے کی بات کہا کیا ہے ان کے پاس ہتھیار کہا ہتھیار تو میں نے بہت نہیں دیکھا لیکن دیوانوں کی ایک فوج دیکھا ان کی تعظیم ایسے کرتے ہیں کیسر و کسرا کے دربار میں بھی میں نے ایسی تعظیم نہیں دیکھا ارے وہ دیوانیں ایسے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے ایک کترے کو بھی گرنے نہیں دیتے ان کے ناک کا پانی ان کی کلی کا پانی ان کے جسم کا پانی اپنے بدن پر لیتے ہیں ہاتھوں پر لیتے ہیں یہ قوم کب رسول کا خون گرنے دے گی وہ قوم جو وضو کے کترے کو گرنے نہیں دیتی وہ خون کا کترہ کہاں سے گرنے دے گی اس لیے چھوڑ دو میرے عزیزو دنیا کی طاقتیں اگر ان کے اندر حلچل مچی ہے اور ان کے اندر لرزہ تاری ہوا تھا تو صرف صحابہ کی یہ دیوانگی کو دیکھ کر میرے آقا پر وارفتگی کو دیکھ کر کہ یہ ایسے ہیں یہ جان دینے سے بھی کترہ آتے نہیں ہیں اس لیے اس قوم سے لڑنے کا چھوڑ دو قیسر و قسرہ جیسے بڑے سپر پاور در گئے تھے تو صرف صحابہ کی اس وارفتگی کو دیکھ کر کہ یہ حضور کے وضو کا کترہ گرنے نہیں دیتے اور آج دنیا اگر تم سے نہیں در رہی ہے تو اس لیے کہ آپ اپنے نبی کی حرمت کو عزت کو کبھی خاطر میں نہیں لاتے خاطر میں نہیں لاتے کچھ بھی کرو اپنے رسول کے لیے یہ جھیل لیتے ہیں برداشت کر لیتے ہیں اس لیے ان کو خوب گالیاں دو ان کو مارو کچھ نہیں ہونا ہے آج اگر تمہارے اندر جذبہ وہی ہوتا جو صحابہ نے اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیش کیا عزیزہ نگرامی وہ صحابہ کا جذبہ یہی تھا جنگوں میں بھی سفر میں بھی حضر میں بھی حتیٰ کہ وہ نمازوں میں بھی تک حضور پاک کے دیدار کو عبادت کا عین سمجھتے تھے حضور کی پیروی حضور کی طاعت ان کی دلجوئی کو عبادت سمجھتے تھے اور حقیقت ہے اور آج ہم نے جو یہ دوریاں اختیار کی ہیں یہی ایک اصل مقصد ہے اصل سبب ہے یہی ایک اصل وجہ ہے جو ہمارے اوپر ذلتیں مسلط کی جا رہی ہے